بسم اللہ الرحمن الرحیم نامِ کتاب وہ مسیحہ نقص جیل انیس سو تیہتر میں امام خمینی رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے ایران چاہتے وقت سرحت پر گرہتار کیے جانے کے بعد مرزا کو اسمہلن کے چھوٹے کیس میں بھی بھسا دیا گیا تھا ورنہ ان کا جرم حکومت کی دو سالہ لازمی خدمت سے پران کے سوا کچھ نہ تھا نکہت و کمدوری سے ان کی آنکھوں کے گرد سیاہ حالے پڑ گئے تھے پیر میں بہتی رسی نے جلدے کاٹ کر گوشت تکرسائی حاصل کرنے تھی اُلٹے لٹکے کافی دیر گذر چکی تھی پورے جسم کا بھار پیر کے گھٹوں پر تھا جب کبھی رسے کھومتی تو مرزا کسی قسم کی مضاہمت نہ کرتے اور اسی کے ساتھ ساتھ چکر کاٹتے رہے پوشتاش کرنے والا انپکٹر تھکر آرام کرنے چلا گیا تھا مرزا جو اُلٹے لٹکے رہنے میں ہی اپنی آبیت دیکھ رہے تھے کیونکہ ابھی تک اُن پر گھنسوں اور کوڑے کی بھارش نہیں کی گئی تھی کئی مرتبہ اُن سے اعتراف سننے کی ناکام کوشش کی جا چکے تھی رسی کافی دیر سے گھوم رہی تھی اخر کار اُن پر گھرشی تاری ہو گئی لیکن تھوڑی دیر بعد چہرے پر پڑھنے والے ایک بھالٹی تھنڈے پانی سے وہ خوش میں آ گئے تھے لیکن اس بار خیریت نظر نہیں آئی تھی اُلٹے لڑکے لڑکے ہی اُنہوں نے ایک کھنکھار پولیس والے کو دیکھا جو ہاتھ میں ایک کوڑا لیے ہوئے اُن کی طرف آ رہا تھا پھر اُس کے بعد اپی چیخوں پر کابو نہیں کر سکے اور پھر چیخوں کا سلسلہ اُن کی بے ہوشی پر ٹوٹا کافی دیر بعد پھوش آیا لیکن ذہن میں کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پوری طرح پیدا نہیں ہوئی تھی پھر دیرے دیرے بدن کے مختلی پیسوں میں آگ سی لگتی محسوس ہوئی کوڑے پڑھنے کی جگہ سے جلد گھائی ہو گئی تھی اور زخموں سے اُبلنے والے خون میں پوک پوری طرح نہا گئے تھی بڑی دیر تک ضبط کیے رہے آہ بھی نہ کی لیکن ایک بھارگی بڑی زور سچی گئے اے تریندو مجھے کیا چاہتے ہو مجھے نیچے اُتارو ایک ادیر امر کا سادھا نباس والا سی پاہی اندر داگی ہویا اور مرزا کے سامنے آکے کھڑا ہو گئے لگتا ہے تمہاری اکل اب ٹھکانے آ گئی ہے نوڈے مرزا کو صرف اس کی آواز سنائی دے رہی تھی آنکھوں پر بہنے والے خون کی وجہ سے وہ اس وقت کچھ نہیں دیکھ پا رہے آنکھوں کو بار بار کھولتے اور بند کرتے تاکہ اس شخص کو دیکھ سکے ایک بار پھر بھولیں اے زلیل تریمتی اگر میرے ہاتھ کھوڑے ہوتے تو میں تو اس سے سمجھ لے تھا اسپیکٹر بیٹھ گیا اور اپنا چہرہ ٹھیک مرزا کے چہرے کے مقامل لاکر بولا کب تک چھوڑ بولتے رہوں کی نڑکے میں نے کیا چھوڑ بولا ملیس والا قیون بحثہ اور تجربہ کار تھا مرزا کی خود احتمالی بھری نگاہوں سے اس نے بلکل درست اندازہ لگا لیا تھا کہ مرزا کس قسم کے آدمی ہے لیکن کسی قسم کا ثبوت نہ ہونے کی بنا پر وہ کچھ نہیں کر سکا اور شدید عذیتیں پہنچانے کے بعد بھی مرزا سے کچھ احتراف نہ لے پائے اس پر مزید خجلاہت سوار کر دی تھی نہازہ اپنی حصیت کو بچھائے رکھنے کے لیے مرزا پر عراق سے اس مغلنگ کرنے کا جھوٹا انظام آیت کر دیا تھا اس نے ایک اردلی کو آواز دیا اور اشارت سے مرزا کو نیچے اتارنے کا حکم دیا اس اردلی کو مرزا کے حالت پر بڑا رحم آ رہا تھا لہٰذا اس نے مرزا کو آہستہ سے نیچے اتارنا شروع کیا لیکن یہ بات اس اس مکٹر کو اچھی نہیں لگی اس نے گسے میں آ کر اردلی کو ایسا دھکا دیا کہ رسی اس کے ہاں سے چھول گئی اور مرزا سر کے بل پکی زمین پر گری سواکہ ایک گسی گھسیٹ کر مرزا کے پاس بیٹھ گیا خون کافی مقدار میں بہت چکا تھا اس پر بھوک اور پیاس کے شدت نے مرزا کو نہای زہیب بنا دیا تھا بڑی مشکلوں سے آکھیں کھولیں سواکی ابھی بھی ان کے سر پر سوار تھا تم اب بھی نہیں بولوگی بتاؤ کیوں اردل جا رہے تھے ٹھیک ہے کہ تم حکومت کی لازمی خدمت سے پرار کر رہے تھے لیکن تم نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ مرک سے ہی کیوں نکل جانا چاہتے تھے اردل میں کسی مرکات کا ارادہ تھا بتایا تو میں ایک گریم گھر کا ہوں مزدوری سے گھر کا گھرچہ چلنا مشکل تھا چاہتا تھا کہ اس مگلنگ کے دھندے میں لگ جاؤں اگر تم کو چھوڑ دیا جائے تو تم پھر اس مگلنگ کی سوچ ہوگی کیوں نہیں اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے ایک پرانی گاڑی تھی اسے بیچ کر ہی ایجنٹوں کے ذریعے اراغ نکلنا چاہتا تھا کہ گرفتار کر لیا گیا اب تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے مرزا بڑے نرم لہجے میں جواب دے رہے تھے کہ شاید اس درندے کو کچھ رحم آ جائے ان کو لگ رہا تھا کہ اب جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ یقین کر رہا ہے کیونکہ ابھی تک انہوں نے حکومت کی لازمی خدمت سے پراب ہونے کی بات قبول نہیں کی تھی ایسا وہ پہلی مرتبہ کر رہے تھے مرزا نے بڑی ظاہرن سے کام لیا تھا وہ آگے بولی لیکن میں دھوکہ آ گیا وہ اجنٹ دھوکے باز تھے ان پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے تھا چھ مہینے سے مجھے گھر والوں کی کوئی خبر نہیں ہے خدا چاہیے ان پر کیا گزر رہی ہوگی کم از کم آپ لوگ انہیں متعلق کر دیں کہ میں یہاں قید ہوں ان کو اتعلق دے دی گئی ہے کیا میری ماں کو میرے یہاں ہونے کی خبر ہے تمہارے ماموں کو تو بتا دیا گیا تھا وہ آہواز میں تھی پھر کچھ دیر بعد چھپ رہنے کے بعد پھر وہ بھولا ہم جانتے ہیں کہ تم اب بھی جھوٹ بول رہے ہو اگر سے ملاقات کے ارادہ کر کے ایک گھاڑی آٹھ ہزار تومان میں گھری دی تھی اور اسی کے ذریعے آواز تک آئے تھے کچھ دنوں تک حسین ماموں کے یہاں رکے پھر چار ہزار میں گھاڑی بیچ گئے سارا پیسہ ایک ایسے شخص کو دے دیا جس کا دعویٰ تھا کہ پاسپورٹ اور بھیجے کے بغیر ہی وہ انہیں سرہت پار کرا دے گئے لیکن وہ گرفتار کر لیے گئے اور اس وقت ساواک کی جہل میں پڑے تھے پندرہ گھنٹیں گزر چکے تھے نہ انہیں پانی ملا تھا نہ انہیں کھانا بڑی کمزوری محسوس کر رہے تھے اب ان کی نگاہیں دروازے پٹے کی تھی انہیں امید تھے کہ اس قلق ٹارچر کے بعد تو کچھ کھانے کو دے ہی دیں گے ان کا اندازہ سے ہی نکلا کچھ دیر بعد ایک کانسنبل ہاتھ میں کھانے کی ایک سینی لے آیا ان کے سامنے رکھ کر جانا ہی چاہی ساتھا کہ مرزا مولے ساہم کانسنبل آنکھیں نکال کر ان کی طرف پھلٹا مرزا نے اپنے بدھے ہاتھوں کی طرف اشارہ کیا کانسنبل نے بغیر کسی توجہ کے باہر نکل گئے کچھ دیر بعد نہیں کبھی حیکل ساواکی دوبارہ داخل ہوا مرزا اس سے التماس نہیں کرنا چاہتے تھے اور وہ کہ مرزا کے انہیں سراجے کو بھام گیا تھا اسی لیے اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ جوان ابھی نیا نیا اس منگلنگ کے میدان میں وارد ہوئا ہے وہ کھڑا مرزا کو گھور رہا تھا اسی دوران ایک اردلی اندر داخل ہوا فوجی انداز میں سلام کر کے بھولا باہر کوئی آپ سے مننا چاہتا ہے کون ہے کیا نہ ایک خاتونے جو کہہ رہی ہیں کہ میں محمد پیدر درے کرگی کی ماں ہوں میرزا چھوکڑے ان کی ماں وہاں آ پہنچی ان کو یقین نہیں ہو رہا تھا ان کا اصلی نام محمد اور پیدر دے کرگی ان کا فیملی نام تھا اور مرزا ان کا نکم جس لکب سے ان کی ماں بچپن سے ان کو پکھارتی تھی پھر سبھی انہیں مرزا ہی کہنے لگے تھے ساواکی نے مرزا کے بعد ہاتھوں کو کھولنے کا اشارہ کیا اور باہر چلا گیا باہر دھوپ میں ایک خاتون دھو مردوں کے ساتھ کھڑی تھی ساواکی نے پہچان لیا وہ مرزا کی ماں ہی تھی وہ واپس جانے کے لیے گھوما ہی تھا کہ مرزا کی ماں نے اسے آواز کی اور بولی اسپکٹر صاحب کہ آپ وہی نہیں ہیں جو دو ماہ قبل گھر پر مرزا کو تلاش کرتے ہوئے آئے تھے ساواکی رم گیا اور مڑ کر خاتون کی طرف دیکھنے لگا مرزا کی ماں پھر بولی صاحب آپ کو خدا کا واسطہ مجھ اپنے بیٹے زمین لینے دیجئے میرا بیٹا مرزا یہی ہے یہاں اس نام کا کوئی آدمی نہیں ہے محمد محمد پیردرے گرگی جو مرزا کی نام سے معروف ہے تم غلط آئی ہو اس نام کا شخص آواز میں ہے ہم لوگ کل آواز دے تھے وہاں والوں نے ہی ہمیں یہاں بھیجا ہے ساواکی نے خاتون کی کہیں باتوں سے اندازہ لگا لیا کہ آواز ہٹ کارٹر میں مرزا سے مطالق اس کی ریپورٹ کبول کر لی گئی ہے اب وہ اتمنان کے ساتھ ان کی ماں کو وازیت جواب دے سکتا ہے وہ بولا تم لوگ تہران لوڑ جاؤ چند دنوں بعد محمد کو تہران والوں کے حوالے کر دیا جائے گا اور انہیں دوبارہ خیمت پر معمور کر دیا جائے گا سفر ایراغ مارچ 1978 کے ایام تھی جب مرزا کو ایراغ جانے میں کامیابی حاصل ہوئی شہر نزب میں داخل ہوئے تو واپتاب گروپ کر چکا تھا پورے شہر پر ادھیرے کی حکمرانی تھی چاروں طرف قبرستان جیسے سنناٹا چھایا ہویا تھا مرزا ایک بارونک شہر کا تسہول لیے ہوئے آئے تھے لیکن اس بوجھل ماحول نے ان کی سفر کی دھکاوت کو مزید بڑھا دیا تھا مایوسی اور افسردگی کے ملے جلے تاثر نے ان کے ذہن میں کئی سوال اُبھارے تھے مایوسی اور افسردگی کے ملے جلے تاثر نے ان کے ذہن میں کئی سوال اُبھارے تھے آقی یہ شہر افسردہ کیوں ہے آقا برسوں سے اس شہر میں کیوں محیم ہے اور نہ جانے کیا کیا خیالات مرزا کے ذہن میں اُبرے اور پھر نہ شبراغ کی طرح مل گئے مرزا رات گزارنے کے لیے کسی مناسب ٹھکانے کی فکر میں تھے لیکن سب سے پہلے روزہ امیر المومنین اسلام پرچانا تھا اس افسردہ فاتر محول میں دور سے ہی نظر آنے والا گمبت ذرہن ہی مرزا کو حوصلہ اور شعور دیئے ہوئے تھا مرزا حرم امام علیہ السلام میں پہنچے تو وہاں بھی سنہ ٹھائی تھا سینہ قبلہ کے ایک گوشے میں چند افراد عبادت و مناجات میں مشکول تھے مرزا نے حوصل پر وضو کیا اندر داخل ہوئے زری پر نگاہ پڑھتے ہی مرزا کو ضبط کا یارانہ نہ رہا دیر تک سی پروتے رہے مرزا کے علاوہ زری کے اطراف میں چند افراد بھی مصروف مناجات تھے مرزا بھی ایک گوشے میں بیٹھ گئے نماز اور دعاوں میں ایسا مذکور رہے کہ آری رات گزر گئی انہیں احساس نہ ہوا لیکن جب خادم ہی حرم نے اشارے سے باہر نکلنے کی دمخواست کی تاکہ وہ درواز سے بند کر سکے تو مرزا اٹھے اور اُلٹے قدم حرم سے باہر آئے حرم سے نکلتے وقت مرزا نے اشارے میں خادم سے رات گزارنے کے لیے کسی مناسب ٹھکانے کا پتہ دریاب تکیا خادم نے صورت سے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ ایرانی ہیں لہذا ایک ایسے مسابر خانے کا پتہ بتایا جس کا مالک پارسی سیاشنا تھا اور اکثر ایرانی ازائر وہیں قیام کرتے تھے چنانچہ مرزا کو وہاں ایرانی انداز کا خانہ بھی ملا اگلی صبح مرزا نجب کی گھلیوں میں ایک ایسے گھر کا پتہ پوچھ رہے تھے جس سے اکثر علماء اور طلاب دینی بہتو بھی آگاہ تھے لہذا چلتے ہی مرزا اپنی منگلیں مقصود تک جا پہنچیں ان کے سامنے پرانی وضاء کی ایک چھوٹی سی فرسودہ امارت تھی مرزا تاجب کیے بغیر نہ رہ سکے ایک اتنے معمولی گھر میں رہتے ہیں یہی بات ہے کہ یہ آقام جیسوں کا دردہ سمجھتے ہیں مرزا نے چاروں طرف نگاہ ڈالی باریک باریک گلیاں چھوٹے چھوٹے گھر جن میں معمولی طرز کے دروازے اور کھڑکیاں تھی یہ محلہ مولوی محلے سے کچھ کم شباہت نہیں رکھتا تھا مرزا کچھ دیر یوں ہی گمسم دروازے پر کھڑے رہے پھر دھکل باپ کیا دروازہ کھولنے والا ایرانی ہی تھا سلام و جواب کے بعد مرزا نے اپنا تارک کرائے اور شخص مرزا کو اندر لے گیا یہاں ایک چھوٹا سا سہم تھا جس کے تین طرف کمرے بنے ہوئے تھے جن کی ساکھت کافی پرانی تھی کمروں میں لگے لکنے کے بڑے معمولی قسم کے کھڑکی دروازے بند تھے ابھی ان کی باقی تھی ہلکی ہلکی نرد اور سرد ہوا چند رہی تھی مرزا ایک جانت کچھ ایٹوں کے بنے زینی پر بیٹھ گئے ٹھیک اسی وقت دروازہ کھلنے کی آواز آئی دروازہ کھلنے والی نے مرزا کو اس کمرے میں چلنے کا اشارہ کیا مرزا اتینہ تین کرتے ہوئے آدھے کھلے دروازے کے سامنے چاہ کھڑے ہوئے ان کے دل کی دھڑکن بڑھی ہوئی تھی آج وہ آقا سے ملاقات کر ہی لیں گی ان کی برسوں کی یاد بھی پوری ہونے والی تھی مرزا نے چوتے اتارے اور ایک لمبی سانس لے گئے بسم اللہ کا اور یا اللہ کہتے ہوئے اندر داکے ہوئے آقا ان کے سامنے موجود تھی جن کے نورانی جھیرے پر اتمنان ہی مینار نظر آ رہا تھا سر پر سفید رنگ کی توپی تھی آقا نے سفید اٹھتے اور پائے جامے پر ایک سرمائی رنگ کا واسکت پہنے رکھی تھی آقا نے اپنی لمبی اور خوبصورت سفید داڑھی کو گنگی سے سوار رکھا ہے ایک گوششے میں تاک پر امامہ رکھا تھا مرزا کا دل چاہتا تھا کہ وہ یوں ہی کھڑے ہوئے گھنٹوں آقا کو برد دیکھتے رہے لیکن آقا آگے بڑھے اور بولے خوش شام دی جوان مرزا نے آگے بڑھ کر آقا کے ہاتھوں کا بوسہ لیا ان کی آنکھوں سے اقیدت کے آنسوں بہ رہے تھے آقا نے مسکراتے ہوئے مرزا کے سر پر ہاتھ پیرا جس کا عجیب سر مرزا کے دل پر پڑا جسے وہ کوئی مانے نہ پہنے سکے مرزا نے اپنا سر آقا کے سینے پر رکھ دیا اور بے تہاشا رونے لگے آقا نے اپنی آگوش میں لے لیا اور دیر تک سر پر ہاتھ بھیڑتے رہے یہاں تک کہ مرزا پور سکون پہ اور آقا سے ہٹ کر کھڑے ہو گئے مرزا کو اپنی سحالت پر شرمندگی کا حساس ہو رہا تھا نہ جانے کیوں انہیں بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے کا دل جا رہا تھا برسوں کی انتظار کے بعد آقا سے ملاقات نصیب ہوئی تھی مرزا کی اچھی بھالت ہو رہی تھی بیٹا تم دھکے ہوئے ہو آپ سے ملاقات کے بعد ساری دھکاوڑتیں اڑھو گئی ہیں اچھی بات ہے بیٹو مرزا دونوں جانو ہو کر خاموش بیٹ گئے ایک بار پھر کمرے کا جائزہ لیا یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں ایک دروازے کے علاوہ چھوٹی چھوٹی کھڑکیاں نز ہوئی تھی جن پر سفید رنگ کا پردہ پڑا تھا ایک کونے میں کتابوں سے بھری علماری رکھی تھی کچھ کتابیں دوسری طرح پرکی ہوئی تھی میز پر بھی تھی زمین پر ایک ایرانی کالیم بچھی ہوئی تھی امام کی محبت آمیز نگاہ مرزا تے بولنے کی جائزت بلکہ حکم کا عنوان تھی مرزا مسید سبھل کر بیٹھے پھر نپے طلع الفاظ میں تمام رویدات اختصار کے ساتھ بیان کرنے لگے جب بعد اس خط تک پہنچی جس میں امام سے فوج پر حملے کی جائزت مانگی گئی تھی تو امام نے کہا آپ نے ابھی فوج کو نہیں ایچانا ہے سارے فوجی ایک طرح کے نہیں ہیں ہمیں سب کو ایک نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے آپ کا مذکورہ منصوبہ پوری فوج کو شاہ کا حامی بنا دیتا اور شاہ کو ایک سنہرہ موقع مل جاتا کہ وہ پوری فوج کو آپ لوگوں کے خلاف متحد کر سکیں فوج میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو پوری طرح اسلام اور قوم کے حامی ہیں پھر امام نے سورہ بکرا کی ایک آیت پڑھی مرزا کو اپنے سوال کا جواب مل چکا تھا اگرچہ آقا کی بات کی پوری وضاحت مرزا کے لیے ایک سبت کام تھا لیکن یہ آیت سن کر مرزا کی دل میں امید کی کرن دوبارہ روشن ہو چکی تھی انہیں امید تھی کہ وہ واپس لوڑ کر ایک بار پھر توہیدی سب میں نئی جان ڈال سکیں گے مرزا نے آکے بڑھ کر ایک بار پھر امام کے ہاتھوں کا بوصلیا امام نے انہیں مزید باتیں کرنے کے لیے روک لیا اور ایران اور عوام کے مطالق مختلف سوالات کرنے لگے مرزا کی حیرت کا ٹھیک آنا نہ تھا امام عوام سے مطالق چھوٹے بڑے ایسے سے سوال کر رہے تھے جن پر کبھی مرزا نے توجہ بھی نہ دی دی اور ان امور کو اکثر لوگ اہمیت نہیں دی 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 ازان زہر تک مرزا امام کے ساتھ میں میں گبتگو رہے پھر امام کے پیچھے زہرین ادا کرنے کے بعد رخصت ہوئی اب مرزا خود اپنے آپ میں بڑی تمتیلی محسوس کر رہے تھے اور اپرو ملاقات سے پہلے والے مرزا نہ دی آقا کی باتوں نے ان کے اندر انقلاب پیدا کر دیا تھا اب انہیں نا امیدی اور سہنی کشمکس سے نجات مل چکی تھی لیکن مرزا کو ایک بات حیران کیے ہوئے تھی اور وہ آقا میں پایا جانے والا ایک مینان آخر آقا نے اتنا یقین اور آسودہ خاطری کہاں سے حاصل دی وہ سوچنے لگے کہ یہ بڑی نعمت کیسے حاصل کی جا سکتی ہے وہ دل ہی دل میں دعا کرنے لگے خدایہ مجھے بھی یہ عظیم نعمت انہائت فرما مرزا واپسی کے لیے سامان سفر باتنے میں مجبول ہو گئے تھے وہ محسوس کر رہے تھے گویا ان کا پورا وجود آقا کی محبت اور ان کی باتوں کی مٹھاس سے شریح ہو چکا ہے مرزا ایران لوٹ رہے تھے اور پاوانوان توفا ایک نیا جوش و ولولا اور گہری مسیرت اپنے ساتھ لیے جا رہے تھے